لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب دیئیس ہجری کے واقعات سے ہم ابتدا کریں گے امام طبری جو ہے اسے تاریخ طبری کی جلد نمبر تین کے حصہ اول میں بیان کرتے ہیں باب گیارہ کے تحت کہ تیئیس ہجری کے واقعات میں وہ ابو معشر کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ اس سال استخر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حمدان بھی فتح ہوا امام واقدی نے بھی یہی کہا ہے مگر سیف کی روایت یہ ہے کہ استخر توج کے بعد فتح ہوا تو اس لیے کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم فتح توج پڑھ لیتے ہیں اور سیف کی روایت دیکھ لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ استخر توج کے بعد فتح ہوا تو سیف کی روایت تو یہ ہے کہ بسرہ کے سردار فارس کے مختلف علاقوں میں جنگی مہموں پر روانہ کیے گئے تھے ان میں حضرت ساریہ ابن زینم بھی شامل تھے وہ لوگ اپنی فوجیں لے کر مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے اہل فارس توچ کے مقام پر اکھٹھے ہو گئے تھے مگر مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا قصد نہیں کیا بلکہ ہر مسلمان سپے سالار اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا جس پر وہ مقرر تھا جب ایرائیوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے اپنے علاقوں کے دفاع کرنے کے لیے واپس منتشر ہو گئے تو یوں مسلمانوں نے ایک حکمت عملی کے تحت ان کی بہت بڑی جمعیت کو آوائٹ کر دیا تو اس طرح کیا ہوا کہ انہیں جنگ کے بغیر شکست ہو گئی کہ اتنی بڑی جمعیت جمع ہوئی اور اس کا پھر شیرازہ بھی کھر گیا اور ان کی اجتماعی طاقت جو ہے وہ پھر منتشر ہو گئی مشرکوں نے اس بات کو بدشگونی پر محمول کیا اور انہیں اپنا انجام نظر آنا شروع ہو گیا حضرت مجاشع بن مسعود نے سابور اور ارد شیر خورا کے مقامات کا خصد کیا ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج تھی مسلمانوں کا توج کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدا بزرگ و برتر نے مسلمانوں کے مقابلے میں اہل توج کو شکستی اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا چنانچہ انہوں نے کافروں کا صفایہ کر دیا اور انہیں بے درے قتل کیا اور ان کے لشکر کا تمام مال و ازباب اپنے قبضے میں کر لیا یہ توج کی آخری جنگ ہے اس کے بعد یہ لوگ سر نہیں اٹھا سکے پہلی جنگ وہ تھی جس میں حضرت علا کے لشکر نے تاؤس کی جنگ لڑی تھی اس طرح پہلی اور دوسری جنگیں بلکل یقصہ نویت کی تھی پھر اہل توج کو جزیہ ادا کرنے اور ذمی ریایہ بننے کی دعوت دی گئی تو وہ اپنے علاقے میں لوٹ آئے اور وہاں مہاہدہ کر کے رہنے لگے حضرت مجاشع نے مال غنیمت کا پانچوں حصہ مدینے بھیجا اور ایک وفت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک سے یہ طریقہ رائش تھا کہ فتح کی خوشخبری لانے والوں اور متعلقہ وفود کو انعام دیا جاتا تھا اور ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھی ابو آسم کلیب بیان کرتے ہیں جسے امام تبری نقل کرتے ہیں کہ ہم مجاشع بن مسعود کے ساتھ توج کے جہاد پر روانہ ہوئے ہم نے اس مقام کا محاصرہ کر لیا اور جب تک اللہ نے چاہا ہم نے ان سے جنگ کی پھر ہم نے فتح حاصل کی اور وہاں بہت مال غنیمت حاصل کیا اور دل کھول کر انہیں قتل کیا اس وقت میں جو کرتا میں پہنا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ابو آسم کلیب تو وہ پھٹ گیا دیا تو میں نے سوی تاغہ لے کر اسے سینہ شروع کر دیا پھر میں نے دیکھا کہ مقتولوں میں سے ایک کے بدن پر قمیس تھی میں نے قمیس اس کے بدن سے اتار لی اور پانی کے قریب اسے دھونے لگا اور دو پتھروں کے درمیان اسے پٹک پٹک کر ساف کیا یہاں تک کہ اس کا میل کچل دور ہو گیا اس وقت میں نے وہ قمیس پہن لی جب مال غنیمت جوا ہوا تو حضرت مجاشع بن مسعود وہ تقریب کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنہ کے بعد انہوں کہنے لگے کہ اے لوگوں تم مال غنیمت کی چوری نہ کرو کیونکہ جو چوری کرے گا قیامت کے دن اپنا چورایا ہوا مال لے کر آئے گا ایسی کوئی چیز ہو تو تم اسے لوٹا دو خواہ وہ سوئی تاغا کیوں نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ تقریر سنی ابو عاصم قلیب تو وہ کہتے ہیں میں نے اس قمیس کو اتار کر اسے پھر مال غنیمت میں دوبارہ ڈال دیا تو یہ تو فتحیں توج ہو گئی اچھا اسی طرح فتح استخر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عبیلعاص نے استخر کے مقام کا قصد کیا یہ استخر جو ہے یہ صوبہ فارس کا ایک مرکزی شہر تھا اس کو آپ سکوائے لیں نا کیپٹل یا ساسانی بادشاہوں کا ایک قدیم مرکزی اور مقدس مقام تھا یا ان کا قدیم آتش قدابی تھا جس کی نگرانی خود شہنشاہی ایران کرتا تھا یہ شہر قدیم ترین ایرانی شہر پرسو پولیس کے بعد ساسانی خاندان کا پائے تق بنا رہا بارال تو حضرت عثمان بن عبیلعاص انہوں نے استخر کے مقام کا قصد کیا اور اس مقام کی طرف نکلے ان کا اہل استخر کے ساتھ مقابلہ جور کے مقام پر ہوا انہوں نے جب تک اللہ نے چاہا جنگ کی پھر خدا بزرگ و برتنے نے جنگ جور میں فتح عطا کی اور پھر مسلمانوں نے استخر بھی فتح کر لیا اور جس قدر اللہ نے چاہا ایرانیوں کو تہہ تیخ کیا اور بہت سے لوگوں کو حضب منشاہ زخمی کیا اور جو لوگ بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے پھر عثمان بن عبیلعاص نے کافر ان کو جزیہ ادا کرنے اور زمیر یعایہ بننے کی دعوت دی چنانچہ انہوں نے ان سے خطو کی دعوت کی اور حضرت عثمان بن عبیلعاص بھی ان سے نامہ و پیام کرتے رہے آخر کار ان کے حاکم ہربز نے یہ دعوت قبول کر لی جو لوگ بھاگ گئے تھے یہ الگ ہو گئے تھے وہ سب واپس آ گئے اور انہوں نے جزیہ ادا کرنا جو ہے اس کا اقرار کیا جب دشمن کو شکست ہو گئی تو اس وقت حضرت عثمان بن عبیلعاص نے مال غنیمت کو جمع کر آیا اور اس کا پانچوں حصہ یعنی خمس نکال کر حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ مسلمانوں میں تقسیم کیا اور فوجوں کو لوٹ مار سے رکھ دیا اور وہ امانتیں ادا کرنے لگے حضرت عثمان بن عبیلعاص نے انہیں اکٹا کر کے ان سے یہ تقریر کی کہ دیکھو ہمارا معاملہ ہمیشہ ترقی پذیر رہے گا اور لوگ مسائب سے محفوظ رہیں گے جب تک کہ وہ چوری اور خیانت نہ کریں جب وہ مال غنیمت میں خیانت کرنے لگیں گے تو وہ ناپسندیدہ باتیں دیکھیں گے اور تھوڑے لوگوں کے برے کام اکثریت کو نہیں بچا سکیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عبیلعاص نے فتح استخر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں برائیوں سے بچاتا ہے اور ان میں امانت اور دیانتداری کا اضافہ کرتا ہے اس لیے تم امانتوں کی حفاظت کرو کیونکہ تم سب سے پہلے جو چیز اپنے دین و مذہب کی چھوڑو گے وہ امانت ہوگی جب تمہارے اندر سے دیانتداری جاتی رہے گی تو روزانہ تمہاری کوئی نہ کوئی نیکی جاتی رہے گی بہرحال یہ دو شہر تھے جو اس زمن میں فتح ہوئے پھر انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم شہرک کی بغاوت سے معاملہ سٹارٹ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ